اب اپنے اگلے سوال کی طرف آئیں گے آپ ماضی میں پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف کافی بولتے رہے ہیں اب جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور جس طرح پی ٹی آئی بکر رہی ہے آپ اس کے اور عمران خان کے مستقبل کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں میں آپ نے وہ چونکہ انٹروز کیے ہوئے ہیں ذاتی کیا کسی اقلاق بولنا یا مائک کرنا مقصد یہ ہے کہ جو ان کا جو رول تھا لوگوں کو بے پو بنایا ہوتا ہے تغیروں ہمارے لوگ بھی زاری چیزوں کو دیکھتے ہیں حقیقتوں کو اس طرح نہیں سمجھتے ہیں اب عمران خان کو سیاست دان تو نہیں تھا وہ تو ایک ہلاری تھا نہ اس کو قانون سے واسطہ نہ اس کو سیاست سے واسطہ نہ اس کو نالج سے واسطہ نہ اس کو پڑائی لکھائی کچھ بھی نہیں تھا ایک ساری زندگی جس بندے نے ایک لنڈرے کے طور پر گزاری ہو ایک ہلاری رہا ہو وہ یہاں قومی قائد ہمارا بن گیا جس لوگوں نے بنایا آپ دوہزہ سترہ میں چلے جائیں ایک اچھی بری گورنمنٹ چاہ رہی تھی پاکستان کے ایشیوز کو کافی زیادہ وسائل کیا جا رہا تھا اب یہ سارا پروجیکٹ اسکلاری کا جو پروجیکٹ بنایا گیا آپ دیکھیں نا اس نے کیا ملک کی چولیں ہلا کے رکھ دی ہیں اب وہ لانے والے تو چلے گئے لیکن اس کے جس طرح قوم کو بے پو بنایا گیا ایسے تھرکلی مچی ہوئی تھی کیا کیا چھوٹ دے بازیاں کی جا رہی تھی کیا کیا لمبی چوری ہنکی اور چھوڑی جا رہی تھی کبھی امریکہ نے میری گورنمنٹ گرا جی کبھی کہا نہیں اس نے نہیں گرائی یہ سارا منظر نامہ سامنے لائیں تو خلاف بولنا ٹھیک تھا میں آپ کے سامنے یہی کہتا تھا نا کہ پی ٹی آئی جو ہے کچھ سیاسی پارٹی نہیں ہے وہ ایک پریشر گروپ ہے اور امران خان کو سیاستدان نہیں ہے وہ ایک گھلنڈرا کھلاڑی ہے کچھ بھی نہیں ہے بس اصل سیاستدانوں کو آؤٹ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے تو آپ یہ حقیقتیں اب واضح ہو چکی ہیں آپ اگر بہت ساری باتیں یاد کریں تو آپ اور آج کل کھلاڑ کو دیکھیں تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ جو باتیں ہی گئی تھی ہم نے اب جو دسکشن میں وہ ساری کی ساری حرب و حرب ویسی نہیں نکلی ہیں اور آگے کا جو ہے آگے بھی حالات جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں اب جو اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتے تھے اب آپ دیکھیں وہ اس کے خلاف کس طرح بول رہے ہیں ایک ایک کو آپ دیکھ لیں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیکن ایسے تھا جیسے پتہ نہیں دین ایمان کا اور کفر اسلام کا مر کا برپا ہوا پڑا ہے اور ایسے یہ لوگ لڑ رہے ہوتے تھے اور آج وہی لوگ جو اس کے لیے اس طرح بول رہے ہوتے تھے اب ان کو اس کے خلاف بول رہے ہیں اور کیا کچھ بھی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خدا اگر آپ کو کوئی چانس دیتا ہے موقع دیتا ہے نا خدرت دیتی ہے موقع تو سبر سے ہوتے سے چلیں اب آپ نے سے باہر نہ ہو جائیں اب وہ شخص جو آپ نے سے باہر ہوا پڑا تھا اور ایسے لگ رہا تھا پتہ نہیں کون سا کچھ آدھ آ گیا پاکستان میں تو یہ اب بیچے میں آیا ہے آگے جو اثر رہ گی ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ بھی واضح ہو جائے گی یہاں تو کوئی میرا مشروع تو یہ ہے کہ اس کے لیے بہت بڑی فیور ہوگی کہ اگر طاقتور اس کو آفت کریں کہ تو اپنے جب بال پچے کے ساتھ رہے تو رام سے دلگی گزار اور یہ اگر قبول کر لیتا ہے یہ بھی اس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی میربانی ہے حالانکہ جو اس کے کڑکوت ہیں جو اس نے کیا ہے اس کو تو انصاف کے روز اگر دیکھا جائے تو اگلی اس کی ضائف کا زیادہ حصہ جو ہے نا جیل میں ہونا چاہیے لیکن یہاں ظاہر ہے کہ اتنا انصاف کا چلن ہے بار کیپ جو بھی ہے اگر وہ جو دیکھتا ہے وہ تو ابھی یہی ہے کہ اگر ملٹری کورس سے صدا ہو بھی گئی تو ظاہر ہے اس کے اپیل تو انہی ادارتوں میں انہی ہیں ابھی یہ اتنے دور کے مرال ہیں سوڑیں بات یہ کہ صدا ہو نہ ہو ناہلی تو اب تو صورت حالی یہ لگ رہی کہ ناہلی بھی نہ ہو پھر بھی صورت حالیس کی بہت ہی خراب آلت ہے اور یہ فیوچر اس کا کوئی نہیں ہے زیرو ہے ریحان صاحب اگلہ سوال ہم نوازشریف صاحب کے حوالے سے کرنا چاہیں گے کہا جا رہا ہے کہ انہیں پاکستان آنا چاہیے مگر ان کے اوپر مقدمات ہیں اور ساسی طور پر نہ اہلی کی سزا بھی بگت رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں وہ پاکستان آ سکیں گے اور ان کی نہ اہلی ختم ہو سکے گی دیکھیں اس پہ ابھی ایک بڑی مصبت چیز چلی ہے یہ سینٹ میں جو پاس ہوئا ہے کہ وہ ان کو جو سراج اب سنائی گئی تھی جیسی بھی جو بھی وہ ساکر نصار کے وقت میں تو انہوں نے یہ جوال دیا تھا کہ چونکہ سراج کی تائین نہیں ہے کہ کتنی سراج نہلی کتنی دیر کے لیے ہے پارلیمنٹ نے چونکہ اس حوالے سے کوئی رہنمائی نہیں کی ہوئی ہے اس لیے ججیز نے خود ہی پھر اپنے طور پر کہ یہ بہانہ ڈالتے ہوئے کہ چونکہ لکھا ہی نہیں کچھ ہوا تو لہذا ہم اس کو تاہیات نہل کر دیتے ہیں حالانکہ یہ ایک بھوستہ نفرت انگیز تھا جلم کی نویت کے مطابق صلاح ہوتی ہے یہ تو نہیں ہوتا کس نے اشارات توڑا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ تو اس طرح عمر قید دی جاتی ہے اس طرح تو نہیں ہوتا تو یہ اسی طرح کی صورت تعلقی تھی اب پارلیمنٹ اس پہ ایک انہوں نے بڑا اچھا یہ اتمام ہوا ہے اور یہ قومی اسمبلی میں آکے منظور ہو جائے گا یہ قانون بن جائے گا کہ جب پارلیمنٹ خود یہ تیین کر دے گی کہ اس کی صلاح پانچ سال ہے تو اس کے بعد وہ نتاہ یا نہلی کے لیے عدالت میں بھی نہیں جانا پڑے گا بلکہ وہ از خود پارلیمنٹ کے ایکٹ بننے کے بعد وہ صلاح پانچ سال چونکہ ویسی پورے ہو چکے ہیں تو لہذا نواز شریف جو ہے اس کی جب نہلی کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور کوئی چیز ہوگی تو وہ آکے زارے زمانت ہو گئی یا جو بھی ہے سوال جائے بلکل جنون ہے کہ وہ ابھی تو وہ گئے ہیں دندن سے دبئی آکے اور پرنس محمد بن سلمان نے ان کو پشتے کچھ عصہ پہلے بھی ان کو بلایا گیا تھا اور وہ عمرہ کیا تھا انہوں نے اور ان کو بڑا ریسیپشن دیا گیا تھا تو سعودی عرب کی جس سے ایک اشارے مل رہے ہیں نا سعودیوں کا رجحان کیا ہے اور وہ سعودیوں کا پاکستان کے ہمارے معاملات پر کافی دخل ہے اور یہ بھی ایک پوزٹیوٹ سائن ہے جو ہو رہا ہے تو جو عزیتیں دی جا رہی تھیں اب ظاہر ہے کہ ان کا وہ عزیتیں دینے والے خود خدرت کی طرف سے مقافات عمل کے تحق اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں تو ایسے الات میں قوم وہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہے ایک امید جو کی جا سکتی ہے نواشی سے بحال پاکستان کے کروڑوں وام کو امیدیں ہیں اور دیکھا جائے تو پاکستان میں ایکسپیرینس کیادت اگر نظر پڑتی ہے تو ادھر ہی جاتی ہے ان کو آکھے رول ادا کرنا چاہیے اور میرا سیلم کی پارٹی کو بھی اس کا ادراک ہوگا چلیں ٹھیک ہو گیا تو آپ مستقبل میں پھر سیاسی منظرنامہ کیسے دیکھتے ہیں سیاست میں کیا جوڑ توڑ ہوگی کون سے نئے اتحاد بنیں گے اگر یہ نواشی صاحب بھی آ جاتے ہیں یا اگلی حکومت کس کی آپ دیکھتے ہیں یہ ساری سب چیزوں کے بارے میں آپ کا کیا تجزی ہے تیکھیں اگلے حالات جو ہیں وہ تو ایسے لگ رہے ہیں پہلے تو سینیریو بدل گئے ہیں پہلے سینیریو یہ تھا کہ یہ تیس مارگان جو ہے یہ ایسے لگ رہا تھا یہ بڑی طاقت ہے اور پتہ نہیں کیا کر دے گا وہ عوام کے سامنے ایسے پوری دنیا میں بلکہ یہ ثابت کرنے کوشش کرتا تھا کہ پاکستان کے سیمنٹی پرسنٹ لوگ میرے ساتھ ہیں اب سیمنٹی پرسنٹ چھوڑ کے ایسے حالات آنے والے ہیں کہ سیمنٹ پرسنٹ بھی شاید نہ رہ پائیں گے تو اگر تو وہ حباؤس کا کھڑے ہوتا تو ظاہر ہے کہ نون لیگ اور پی پی کا آپس میں جو اتحاد بنا ہو رہا ہے یہ چلتے رہنا تھا اور چلتا رہنا چاہیے تھا لیکن اگر وہ ہڑ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں کل کوئی الیکشن جو ہے وہ نون لیگ اور پی پی بالمقابل لڑے اور ان کے آپس میں کلیشن اس طرح بن جے جو جو چاہتے ہیں کہ نون لی کے جو فطری اتحادی ہیں وہ اس کے ساتھ ہو جائیں جو اتحاد کرنا چاہتے ہوں گے پی پی کے ساتھ ان کے ساتھ بنیں اور میں تو ویسے بھی اس حق میں ہوں کہ ٹو پارٹی سسٹم جو ہے پاکستان جس طرح ترقی آفتہ ملکوں میں جس طرح چلتا ہے تھرڈ پارٹیاں آئیں چوتھی پانچویں سٹی ساتھویں جتنی مرضی لیکن بنیادی دو پارٹیاں سٹرانگ اگر ہوں تو بہتر رہتا ہے یہ مچورٹی جب سیاست میں آتی ہے تو یہ چیز پیدا ہوتی ہے اور یہ آنے والی حالات میں ایسا ممکن ہے کہ پھر اس طرح ہو اور ایک بات ہے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فلان کو موقع دیا جائے گا فلان کو دیا جائے گا جو پنجاب ہے اس کا جو مجموعی ووٹ ہے وہ باقی تینوں سو بوٹ سے بھی زیادہ ہے عبادی کے حوالے سے دیکھا جائے گوٹنگ تو جس کی پنجاب میں مجارٹی ہوگی وہی ظاہر ہے کہ اس کی اوپر وفاق میں بھی گورنمنٹ کے زیادہ چانسل ہوگی تو اس وقت نون لی کے ایک طاقت تو ہے پنجاب میں اور اس کے مقابلے پہ اب دیکھیں جو وہ اس کے ٹوٹ کے آئے ہیں استحکام پارٹی جو نہیں بنی ہے اب ان کا جکاؤ یا طاقتوروں کا کدھر ہوتا ہے یہ تو ایک ابھی صورتحال کلیر ہو جائے گی بن سکتی ہے اس میں مختلف دھڑے آگے ہیں مولا فضل الرحمان ہے وہ دوزار ہے نون لی کے ساتھ جائیں گے اور اے این پی ہے اے پی کے ساتھ جائے گی یعنی کئی چیزیں ہیں جو سیاست پر نظر رکھتے ہیں بریقی سے وہ سارے سمجھ سکتے ہیں صورتحال کو کہ کون کس کے ساتھ جائے گا لیکن یہ ہے کہ سینیریوں جو ہیں نیا منظر نامہ ابرے گا کچھ دا منظر نامہ ختم ہو جائے گا